اداد ہمارے ساتھ ہے جاوید بھائی اسلام علیکم والیکم سلام سب پہ سلام علیکم جی جاوید بھائی آپ تو بڑی فنڈ ریزنگ میں پہلے بھی چھکے چوکے مار چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جذبہ تو آپ کا ہمیشہ زبردست ہوتا ہے بھر مجھے تو پوید ہوئی ہمارے پرائیم میریسٹر صاحب امنان بھائی سے میں یہی کہوں کہ ہماری تو قسمت میں یہ رہ گیا ہے کہ مانگتے ہی رو کیونکہ اس شخص نے بچپن سے ہی جب سے ہم نے کھیلنا شروع کیا ہسپیٹل بنائے مانگتے ہی رہے اور آج بھی پرائیم میریسٹر کو وہ چیز کیوں گے جو کھانے والے تو وہ تو نکل گئے کسی نے ملک کا سوچا نہیں اور مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ پاکستانی is in good head تو یہ بھی ازمائش ہے اور انشاءاللہ نکل جائے گا اگر میں صرف یہ چاہوں گا کہ امران بھائی کو یہ کہوں گا کہ امران بھائی پی ایم صاحب کو میرے سے کوئی ایک دفعہ میٹنگ کر لیں یہاں تک کہ میرے پاس وہ آئیڈیا ہے کہ پورے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹیلکولیٹر ہوں اور میں یہ کر کے ابھی آپ نے جو باتیں کی دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ awareness کی بات ہیں آج ہمارے ملک میں جس طریقے سے ملک میں جیسے امران بھائی نے بتایا کہ مچھر کولوں نے یہ واقعی ہے حقیقت آپ حقیقت کو تو سمجھیں اس ملک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس نہیں رکھ سکتا یہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے اپنے آپ سے بات نہیں کریں گے کہ میں نے نہیں جانا میں نے نہیں نکلنا ہر چیز لوگ معاشی حالت میں مر گئے جب جن کے پر کھانے کو نہیں ہے وہ کیا کریں گے بیچارے تو ہر چیز مجبور ہے اور مجبوری کے تحت یہ آدمی کو اپنا سمجھنا ہو دنیا میں پرائیم منسٹر جو ہوتا ہے وہ صرف لک آفٹر کہتا ہے اور چلانے والے عوام ہوتی ہیں عوام کی بیس پر چلتا ہے جاوید بھائی جو اس سے قوم کا جذبہ ہے جس طرح سے اس سے ٹیلیتھون میں لوگ شرکت کر رہے ہیں ان کا جذبہ خراج تحصیر ہے اب آگے بڑھیں گے